ایک کا اٹھانے والا تن زخبی تیرا تیروں پیرا ہاں ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی سدا ہائے حسین گھوڑ دوڑائے لائنوں نے تیرے لاشے پر جیسے تو سے پیمبر ہی نہ تھا ہائے حسین جل گئے خیمے چھنی چادر سامان لٹا باب تیرے ہوئی غم پر یہ جفا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی سدا ہائے حسین جس جگہ خیمے زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں سدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی سدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو ضرور پڑیے محمد والمحمد اللہ علیہ وسلم فاتحہ سلام اس پہ جو پڑیے محمد اپنے پیدر سے سجاد کو فرصت جو ملی دا اپنے پیدر سے روکر کہا یہ زینب مجروح حجگر سے ار رخ ساتھ وہ بھوپی قبر شاہ جے نو بشر سے وہ بولی کے واری مجھے کیا کام مو ہے گھر سے قبر شاہ تنہا ہے نہ مو موڑوں گی پیارے ہرے جنگل میں اکیلی نہ لہد چو رنگی پیارے سجادنے کی عرض کے ایک بلائے حاجات بابا سے تو اب ہوگی قیامات میں ملاقات گھر چل کے شہیدوں کے لیے رو ہو یہ دنگا سب بھی بیاں بولی مناسب ہے ہم سب کو پہنچنا ہے مگر ساتھ تمہارے تم ساتھ ہو سجا کے ہم ساتھ تمہارے زینب کو سوا جانے کے پھر کچھ نہ پنایا طربت کو بیرادر کی کلیجے سے لگایا ارے گوہر حضرت سجادنے زینب کو چھڑا آیا زینب نے مگر پی کے یہ شور مچا آیا اے قبر فدا تجھ پہ یہ آبارا بتل ہو ارے تو شاک ہو تو بھائی سے بغر گیر بہل ہو اکبر سے بھی کہیں دو کہ پھوپی جاتی ہے آؤ کس کام میں ہے کانسے میں مزتر کو بھلا آؤ ارے پھر پیٹ کے سر بولی کے ہائے ہائے نہ رول آؤ بھائیا تمہیں محمل میں مجھے آؤ کہ بٹھاؤ بھائیا تمہیں محمل میں مجھے آؤ کہ بٹھاؤ مو اپنا وطن میں کے دکھلائے گی زینب بے آپ کے اس رب کو نہ جائے گی زینب سجار نے جب دی قسم خبر پیامبر مجھگوری سے اس بار ہوئی دکھتر حیدر یہ سراب کو ربانہ ہوئے پھر آ بید مستر جو ظلم کا پسر قاف لے کے آگے تھا کھلے سر کہتا تھا کہ کچھ حد نہیں اس جو رجفا کی شبیر کمارا ہے دعائی ہے خدا کی سجاد کو فرصت جو ملی داف باف نے پی در سے صلو اللہ محمد و آلی محمد محمد و آلی محمد شروع سلام علیکم مومنین جیسے آپ قیل میں ہیں یہ مجلسیں چہلیم کی مناسبت سے ہفت اتوار سے شروع ہوئی تھی اور یہ جمعرات تک جاری رہی گی اور جمعرات کو چہلیم کی مناسبت سے مجلس ہوگی آپ لوگ اس میں شرکت کریں اب میں گزارش کروں گا کہ مولانا وسیم عباد صاحب آج کی اس مجلس سے خطاب کریں سلوات محمد و اہل بیعت محمد سلوات ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول و لا قوت اللہ باللہ علی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اکدتا من لسانی افقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اکما ہوا اہلو السلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ظنوبنا سیدنا و سید سکلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الور المیامین المنتجبین المکرمین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرہم رحمت اللہ علی اہوابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین و لعنت اللہ علی اہلا آدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم من الآن الہا قیام یوم الدین اما بعد وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من حسین درد دیجئے محمد والی محمد علیہ السلام خدا و اندر مطال سے دعا گوں ہوں بیاک محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام آپ تمام امین و مومنات پاتمیہ سنٹر کے مومنین جو اس کو آج کی مجلس کو اور ان مجالس کو آن لائن دیکھ رہے ہیں زوم پر یوٹیوب پر یا سنٹر کے اندر خدا و اندر مطال آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناظر فرمائے اور ان مجالس کے سپانسر کمال و رزق میں خدا برکت ادا فرمائے وسعت ادا فرمائے جو بیمارے خدا انہیں شفاہ ادا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے کرز ادا ہوں جو تنگ دست ہیں خدا انہیں رزق حلال نصیب فرمائے جو مومنین پریشان حال ہیں خدا و اندر مطال ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران جلاللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جو عزاداران سید الشہدہ علیہ السلام جو ظاہرین زیارت سید الشہدہ کے لیے عربعین کے لیے سفر شروع کر چکے ہیں یا جو پہنچ چکے ہیں یا جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں خدا و اندر مطال سب کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے اور سب کو عجر جزیل مرحمت فرمائے اپنی انتمام دعوں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات مومنین مومنانات آج کی اس مجلس سے خطاب کرنے کے لیے آپ کی خدمت اکتس میں جو حدیث ہے پیغمبر اکرم رسول معظم پیغمبر ختمی مرتبت سید المسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں جو تلاوتی ہے حضور فرماتے ہیں حسین و منی و انا من حسین یہ وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو شیعہ کا بچہ بچہ جانتا ہے بلکہ ایسی معروف حدیث ہے کہ جو سب نے اس کو لکھا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں نواز پیغمبر کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بابرکت شخصیت ہے کتنی بلند کامت شخصیت ہے کتنی عظیم شخصیت ہے سمجھنے کے لیے چونکہ عربین کے دن ہیں اور ہر طرف چرچہ حسین ہے ہر طرف تذکرہ حسین ہے ہر طرف مجالت سے حسین ابن علی بابا ہیں ہر ایک چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی مکتب سے ہو کسی بھی سکول آف تھارٹ سے اس کا تعلق ہو اور ایک آج کل حسین ابن علی کا ذکر کرتا نظر آتا ہے کوئی اپنا ہو یا پرایا اس کا تعلق کسی بھی مکتب یا مسلک کے ساتھ کیوں نہ ہو ہر ایک حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہے چونکہ یہ ذکر اتنا عظیم ذکر ہے یہ معجزہ ہے آپ نے دیکھا چودہ سو سال ہو رہے ہیں اور یہ ذکر آج بھی اسی طرح تازہ ہے یہ ذکر آج بھی اسی طرح موجود ہے کہ جیسے یہ کل کا واقعہ ہو آپ نے دیکھا کتنے ایسے واقعات تاریخ میں رنما ہوتے ہیں انسان کچھ عرصے کے بعد ان کو بھول جاتا ہے ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ان کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کیا جاذبیت ہے اس ذکر میں اور کیا اس ذکر کی اہمیت اور افادیت ہے اور کیا موجزہ ہے یہ ذکر کہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی ایسے لگتا ہے کہ کربلا اکسٹ ہجری کا نہیں بلکہ آج کا واقعہ ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ آج ہو رہا ہے اور یہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ کلو ارزن کربلا ہر زمین زمین کربلا ہے اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ کلب المؤمن قبر الحسین کہ مؤمن کا دل حسین کی قبر ہے اس کے لیے کسی خاص زمانے کا ہونا ضروری نہیں کسی خاص وقت کا ہونا ضروری نہیں جب بھی ایک مؤمن اپنے دل میں محبت حسین کو محسوس کرتا ہے اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے دلوں میں محبت حسین کو رکھا ہے خدا نے ہمارے دلوں میں محبت زیارت حسین کو رکھا ہے خدا نے ہمارے دلوں میں اس خانوادے کی محبت کو جگہ دی ہے اور حضور تو ایک حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الحسین حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ عَبَدَاً کہ حسین کی شہادت مؤمنین کے دلوں کو گرما کے رکھتی ہے اور ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی تھنڈی نہیں ہوتی جو کبھی سرد نہیں ہوتی جن دلوں میں محبت حسین ہے وہ دل ہمیشہ اس ذکر کی گرمی کو محسوس کرتے ہیں اور محبت حسین سے وہ دل جگ مگا رہے ہوتے ہیں تو یہ حسین ابن علی کی ذات جس کے بارے میں پیغمبر یہ اشارت فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہر نواسہ نانے سے ہوتا ہے لیکن نانا نواسے سے ہو میں حسین سے ہوں یہ بات کیسے سمجھ آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے یہ بات تو درست ہے کہ حسین نواسہ ہونے کی حسیت سے نانا سے ہیں لیکن نانا نواسے سے کیسے ہیں تو گویا حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں یعنی فرزند ظاہرہ ہیں میرے فرزند ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کہ میرا نام حسین کی وجہ سے ہے میرا کام حسین کی وجہ سے بچا ہے میرا ذکر حسین کی وجہ سے بچے گا لا الہ الا اللہ بچے گا تو حسین کی محنت کی وجہ سے محمد الرسول اللہ اگر بچے گا حسین کی قربانی کی وجہ سے دین اگر بچے گا تو حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے اس لیے خاجہ مہین الدین چشتی اج میری نے یہ کہا تھا کہ شاہ است حسین باد شاہ است حسین دین است حسین دین پنہ است حسین کہ خود دین حسین ابن علی ہیں لوگ تو دین پر چل کر دیندار بنتے ہیں لیکن حسین ابن علی خود دین ہیں لہٰذا وہ عظیم شخصیت جس نے اپنی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ایک ایسا انقلاب بپا کیا کہ جہاں پر مومنین کے دلوں کو گرما دیا مومنین کے دلوں میں حرارت کو پیدا کیا وہیں پر رہتی دنیا تک دین اسلام کو ایسا باقی رکھا دین اسلام کو ایسی بکا دی کہ اب کوئی بھی یزید وقت آ کر اگر یہ چاہے اور خواہش کرے کہ دین کو مٹا دیا جائے دین نہیں مٹ سکتا چونکہ اس دین کو حیات دی ہے تو حسین نے اس دین کو بچایا ہے تو حسین ابن علی نے اس دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر باقی رکھا ہے اللہ کے دین کو تو حسین ابن علی نے اپنی شہادت کی وجہ سے اس عظیم مقصد کو بچایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا عقیدہ ولایت امامت علی انولی اللہ یہ سید الشہدہ کی عظیم قربانی کی وجہ سے بچا ہے اسی لیے تین انام اللہ نے سید الشہدہ کو وہ دیئے ہیں جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیئے ہر امام کا اپنا ایک مقام ہے ہر نبی ہر رسول کا اپنا ایک مقام ہے لیکن جو مقام اللہ نے نواسے پیغمبر کو دیا ہے ان کی شہادت عظمہ کی وجہ سے وہ اتنا عظیم مقام ہے کہ وہ مقام کسی کو نہیں دیا ایک ان میں سے یہ ہے الامامتو فی ذریت ہی اللہ نے اس عظیم شہادت کے عوض جو مقام دیا ہے وہ یہ کہ امامت کو ذریت حسین ابن علی میں رکھا ہے امامت کو نسل حسین ابن علی میں رکھا ہے قیامت تک کے لیے جو امام رہیں گے وہ نسل سید الشہدہ سے رہیں گے یہ اس عظیم قربانی کا اللہ نے ایک انام دیا ہے اور دوسرا انام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نواسے پیغمبر کو دیا ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق اللہ نے شہادت عظمہ پر نواسے پیغمبر کو جو دوسرا انام دیا وہ یہ کہ ان کی تربت ان کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا کربلا کی مٹی میں شفا کو رکھ دی آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ کی مٹی کو کھانا حرام ہے شریعت یہ کہتی ہے وہ کعبہ کی مٹی ہو کھانا حرام ہے وہ مدینہ تو منورہ کی مٹی ہو کھانا حرام ہے آپ نجف اشرف چلے جائیں وہاں کی مٹی کھانا حرام ہے آپ کسی مقام مقدس پر چلے جائیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مٹی کو کھانا حرام ہے لیکن واحد مٹی حسین ابن علی کے ساتھ متمسک مٹی ہے حسین کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اس کو اتنی عزت اور اتنا شرف ملتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اششفاء فی تربت ہی کہ حسین کے ساتھ جڑی ہوئی مٹی کربلا کی خاک کو اللہ نے وہ عزت دی ہے وہ عظمت دی ہے وہ مقام دیا ہے کہ نہ فقط یہ کہ اس کا کھانا جائز قرار دیا ہے شفاء کے لیے بلکہ اللہ نے اس میں شفاء رکھ دی ہے اگر کسی چیز سے شفاء نہ ملتی ہو ذرا حسین کی مٹی کو کھا کر دیکھیں اس خاک کے شفاء کو کھا کر دیکھیں کہ جس میں حسین ابن علی نے وہ عزت رکھ دی ہے اپنا خون شامل کر کے اس مٹی کو اتنا مقام دے دیا ہے اتنی عزت اتنا شرف دے دیا ہے کہ وہ عام سی خاک تھی اب خاک شفاء بن گئی ہے تو دوسرا انام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سید الشہداء کو ان کی عظیم قربانی پر دیا وہ یہ کہ ایک تو امامت کو رکھا امامتو فی ذریعت ہی دوسرا یہ کہ خاک شفاء میں شفاء رکھ دی ہے اور فرمایا کہ اور تیسرا جو انام اللہ نے نواس پیغمبر کو دیا وہ یہ کہ اجابت دعا تحت قبط ہی کہ گمبد سید الشہداء کے نیچے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے ایک تو یہ شافعے روز جزا ہیں دوسرا یہ مستجاب الدعوات ہیں جو بھی دعا گمبد سید الشہداء کے نیچے کی جائے ان کی قربانی اتنی عظیم ہے ان کا مشن اتنا عالی ہے اور انہوں نے وہ عظیم مقصد کو حاصل کیا کہ اللہ نے انہیں یہ انام دیا ہے کہ جو بھی چلا جائے اور اپنی جائز حاجت کو وہاں پر طلب کرے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی مکتب سے ہو کسی بھی مسئلت سے ہو جو حسین ابن علی کے پاس چلا جائے اپنے آپ کو حسینی بنا کر چلا جائے اپنے آپ کو محب حسین بنا کر چلا جائے اور اس گمبد سید الشہداء کے نیچے دعا کرے حضور فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جو ظائر حسین ہے اس کو اتنی عزت اللہ دیتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے ملائکہ کے پر آتے ہیں جب ظائر زیارت کے لیے نکلتا ہے چونکہ اس کے دل میں محبت حسین ہے اس کے دل میں عقیدت حسین ہے اس کا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ جڑا ہے لہذا جب وہ زیارت کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے ساتھ نکلتے ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے نظر آتے ہیں کتنا عظیم مقام ملا ہے نواسے پیغمبر کو کہ آج دنیا کا کوئی بھی بازمیر انسان کوئی بھی شریف انسان کوئی بھی روشن زمیر انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو آپ دیکھتے ہیں جب بھی ارمین کا زمانہ آتا ہے یہ جب بھی ایام آزا آتے ہیں لوگ جوک در جوک مجالس کی طرف محافل کی طرف اور ارمین کے موقع پر تو خاص طور پر لوگ زیارت سید الشہدہ کے لیے چل نکلتے ہیں اپنے کام بھول جاتے ہیں اپنی مسروفیات کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے امور کو چھوڑ کر لبیک یا حسین کے نارے لگاتے ہوئے وہ نواسے پیغمبر کی عقیدت میں محبت میں اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں آج دیکھئے جب دنیا محدود ہو کے رہ گئی ہے آج جب سفری پابندیاں ہیں آج جب مشکلات ہیں اور کرونا کی وجہ سے بے شمار مسائل ہیں باوجود ان سختی اور مشکلات کے آج بھی ایسے حسینی ہیں آج بھی ایسے اشاک ہیں کہ جو نکل چکے ہیں خدا ان کے سفر کو بھی آسان کرے وجہ کیا ہے کتنے انقلاب آئے کتنے ایسے مارکے ہوئے کتنی بڑی بڑی شخصیات آئیں لیکن یہ محبت فقط حسین ابن علی کے ساتھ نظر آتی ہے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت جنہوں نے کوئی بڑے سے بڑا انقلاب بھی بپا کیا ہو آج ان کو ایسے یاد نہیں کیا جاتا کہ جیسے نواز پیغمبر کی یاد آج تازہ ہے بڑے بڑے انقلاب آئے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی اہمیت و افادیت کو کھو دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے ذہنوں سے فراموش ہو جاتے ہیں لیکن یہ عظیم قربانی جو نواز پیغمبر نے ایک سل ہجری کربلا میں دی اس کی یاد آج بھی ایسے ہی تازہ ہے کہ جیسے آج سے چودہ سو سال قبل تازہ تھی کیا موجزہ ہے اس میں کیا جاذبیت ہے اس میں کیا کشش ہے نام حسین میں کہ آج بھی اسی طرح لوگ جوک در جوک زیارت پر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر مذہب کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ ہے ہم حسینی ہیں ہم مکتب حسین سے تعلق ہے وہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں یا نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہوں وہ بحث ہی اب ختم ہو چکی ہے اب تو دو مقاتب فکر بن چکے ہیں کہ بتاؤ کہ کیمپ حسین کے کیمپ میں ہو یا یزید کے کیمپ میں ہو دل میں محبت حسین ہے یا دل میں محبت یزید ہے آج تو یہ مکاتب اور مسالک کی بات ختم ہو چکی ہے آج تو فقط دو بڑے مکاتب بن چکے ہیں مذہب کوئی ہو مسلو کوئی ہو عبادت کا طریقہ کوئی کیوں نہ ہو یہ بتاؤ کہ کیا حسینی ہو یا نہیں ہو کیا تمہارے دل میں کتنے آج مسلمان ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں لیکن دل میں محبت یزید ہے جن دلوں میں محبت یزید ہو کہاں آپ کا اسلام کہاں آپ کا ایمان محبت حسین اصل میں ایمان ہے اور اصل میں دین ہے اور اصل میں اسلام ہے جن دلوں میں یزید کی محبت ہے وہ یزید جس کا تعارف نواس پیغمبر نے یوں کرایا تھا کہ جب مدینہ سے نکلے تھے فرمایا کہ پہچانو مجھے میں حسین کون ہوں میں کوئی عام فرد نہیں ہوں میں تو اس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں فرما کہتے ہیں ہم تو نبوت کا گھر ہیں نبوت ہمارے گھر کی ہے رسالت ہمارے گھر کی ہے ہم رسالت کی کان ہیں فرماتے ہیں ہمارا گھر تو ملائکہ کی آنے اور جانے کی جگہ ہے ملائکہ کا ایک لشکر ہمارے گھر میں آتا ہے اور ایک لشکر ہمارے گھر سے جاتا ہے ملائکہ ہمارے گھر کی غلامی پر فخر محسوس کرتے ہیں فرمایا میرا تعلق اس خانوادے کے ساتھ ہے اور پھر یزید کا تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ یزید کہ جس کی بیعت تم مجھ سے چاہتے ہو جانتے ہو یہ یزید کون ہے فرمایا ہوا فاجر شارب الخامر وقاتل نفس المحترمہ یہ یزید جو فاسق ہے جو فاجر ہے علالععلان گناہ کرتا ہے یہ یزید جو علالععلان شراب پیتا ہے یہ یزید جو نفس محترمہ کا قاتل ہے اس یزید کی بیعت مجھ سے چاہتے ہو فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا وہ مجھ جیسا حسینی چاہے آج کا ہو ایک سنہ ہجری کا ہو یا چودہ سو سال بعد کا حسینی ہو اسی لئے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا کوئی اب بتانا یہ چاہتے تھے کہ یزید کسی صورت میں ہو کسی زبانے میں ہو کسی وقت میں ہو جس کا بھی تعلق حسین ابن علی کے ساتھ ہوگا وہ کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا اور آج یہی وجہ ہے جو بھی روشن فکر ہے جو بھی روشن ضمیر ہے اس کا تعلق جس جس کا تعلق حسین کے ساتھ ہے جس جس کا تعلق انسانی اقدار کے ساتھ ہے ہر اس نے اپنی عقیدت کو ظاہر کیا ہے محبت حسین کے ساتھ اور اپنے آپ کو حسینی بنا کر لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے آج دنیا وہاں پر کچھ جا چکی ہیں اور کچھ راستے میں ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس نام میں کیا جاذبیت ہے اس نام میں کیا کشش ہے اس ذکر میں کیا کشش ہے کہ چودہ سو سال سے نہ یہ ذکر پرانا ہوتا ہے نہ اس نام کی حرارت کم ہوتی ہے نہ اس ذکر کی چاشنی کم ہوتی ہے نہ حسین کا درد کم ہوتا ہے نہ حسین کی محبت کم ہوتی ہے تو موجزہ کیا ہے یہ کربلا ایک عظیم موجزہ ہے کربلا نے دنیا کی تاریخ کو گویا الٹ کر رکھ دیا ہے وہ دنیا کی جو یہ سمجھتی تھی کہ مارنے والا بچ جاتا ہے مرنے والا ختم ہو جاتا ہے حسین ابن علی نے اس نظریہ کو غلط ثابت کیا اور کہا کہ نہیں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پانی پینے والا زندہ ہو جاتا ہے زندہ رہ جاتا ہے بچ جاتا ہے اور جو پیاسہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے جو کھاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور جو بھوکا رہتا ہے وہ مر جاتا ہے لیکن نواسے پیغمبر نے اس نظریہ کو بھی الٹ کر دیا اور فرمایا نہیں جو پیاسے ہوں گے وہ بچیں گے جو پانی پینے گے وہ مر جائیں گے جو بھوکے رہیں گے وہ زندہ رہیں گے جو کھانا کھاتے رہیں گے وہ مر جائیں گے جو ظاہراً مر جائیں گے حقیقت میں وہ زندہ رہیں گے اور جو ظاہراً بچ جائیں گے ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا آج کہاں ہے یزید آج کہاں ہے یزید کا نام لینے والے آج کہاں ہے بنو امیہ آج کہاں ہے بنو عباس آج ان کا ذکر نہیں ہے آج ان کی قبروں کے نشان نہیں ہیں آج لوگ اپنے آپ کو یزیدی کہتے ہوئے فخر محسوس نہیں کرتے آج یہ نام رکھتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو اس حد تک گر چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں آج بھی کہیں نہ کہیں یزید کی محبت ہے لیکن اگر آپ عمومی حوالے سے دیکھیں تو لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے اپنا تعلق یزید کے ساتھ جوڑتے ہوئے لیکن ہر ایک اپنی گردن اٹھا کر اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنے آپ کو حسینی ظاہر کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آج یزید کا نام لیتے ہوئے دنیا شرمندہ کیوں ہو جاتی ہے آج یزید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوئے دنیا اپنے آپ کو شرمندگی سے کیوں محسوس کرتی ہے لیکن حسین ابن علی کے ساتھ جس جس کا تعلق ہے وہ کل بھی فخر محسوس کرتا تھا آج بھی فخر محسوس کرتا ہے چونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ رہنے والا بچتا ہے اور جن کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن نواسے پیغمبر نے یہ نظریہ بالکل غلط ثابت کیا اور کہا کہ نہیں جن کی گردنیں کٹ جاتی ہیں وہ بلند ہو جاتی ہیں اور جن کی گردنیں جھک جاتی ہیں وہ زلط اور پستی اور رسوائی میں چلے جاتے ہیں فرمایا کہ نَحْنُ اَحْلُ بَيْتِ النَّبُوَى ہم تو نبوت کا گھر ہیں نبوت ہمارے گھر کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت جن کے گھر کی ہو وہ یزیدیت کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حسین جو تمام انبیاء کی نمائندگی رکھتے ہیں اس لیے زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ کوئی تمام انبیاء کی وراثت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نواز پیغمبر حسین ابن علی علیہ السلام ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کربلا میں وہ کہ جس کے پاس تمام انبیاء کی وراثت ہو جس کے پاس تمام انبیاء کی نمائند کی ہو وہ یزیدیت کے سامنے چھک جائے حسین ابن علی نے نہ چھک کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہماری گردنیں کٹ جاتی ہیں لیکن ہم گردنیں چھکاتے نہیں ہیں اسی لیے آج حسینیت زندہ باد ہے اسی لیے آج یزیدیت مردہ باد ہے چونکہ حسینیت نے اسلام کا سر بلند کیا ہے حسینیت نے پرچم اسلام کو سر بلند کیا ہے وہ یزیدیت جو اسلام کا مزاق اڑا رہی تھی وہ یزید کی جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا جو قرآن کی تعلیمات کو آئمہ کی تعلیمات کو پیغمبر اکرم کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہتا تھا نباس پیغمبر نے وہ عظیم قرمانی دے کر اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی بنیادوں میں وہ لہو ڈالا ہے اور ایسی حرارت ڈالی ہے کہ جو رہتی دنیا تک اب کسی یزید وقت کو یہ حمد نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کو للکار سکے اب کسی کو یہ جررت نہیں ہوگی کہ وہ حسین ابن علی کے مقابلے میں آسکے حسین ابن علی نے وہ عظیم قربانی دے کر ایک سیڑھ ہجری میں دنیا کو بتا دیا کہ ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن حق کے لیے ہم اپنی جانے تو قربان کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر ایک شخص لبے کیا حسین کہتے ہوئے زیارت کی تڑپ اپنے دل میں لیے ہوئے نواز پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے سلام عقیدت پیش کرتا ہے السلام علیکہ عبا عبداللہ کے نعروں سے دنیا گونج جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے اربعین کا وقت ہے ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہوگی دنیا کے ہر کونے سے حسین یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے کہ السلام علیکہ عبا عبداللہ دنیا کے ہر کونے سے سلام عقیدت پیش کیا جائے گا اور دنیا کے ہر کونے سے یزید ملہون پر لان کیا جائے گا اور اسے لانتان کیا جائے گا کہ وہ یزید جس نے اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھ کر اسلام کا مزاک اڑایا جس نے اسلام کے ماتھے پر ایسا سیاہ دھبا لگایا کہ جو حسین ابن علی نے اسے اپنے خون سے صاف کیا اور اس طرح سے اسلام کو روشن کر دیا کیونکہ یہ اس گھرانے کا ہی کام تھا انہی کی یہ ذمہ داری تھی کیونکہ دین انہی کے گھر کا اللہ کا دین انہی نے رسول اللہ نے پہنچایا اور انہی نے بچایا کس میں یہ حمد تھی کہ دین کے لئے اتنی بڑی قربانی دیتا اور یہ ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ دیا ہے اللہ نے اس گھرانے کو وہ عزت اور وہ شرف دیا ہے کہ جو کائنات میں کسی کو اور نہیں ملا قرآن حکیم میں جن قربانیوں کا ذکر ہے جن امتحانات کا ذکر ہے کہ کون کون سی قربانی دین کے لئے دینا پڑتی ہے کون کون سی قربانی اللہ لیتا ہے فرمایا خدا کہتا ہے کہ ہم تو امتحان لیتے ہیں خوف سے امتحان لیتے ہیں بھوک سے امتحان لیتے ہیں جان کے ذریعے امتحان لیتے ہیں نفوس کے ذریعے امتحان ہوتا ہے ہم تو اولاد کے ذریعے امتحان لیتے ہیں اور جو ان امتحانات میں ثابت قدم ٹھہتا ہے انہیں بشارت دے دی جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے تھے اسی کا دین ہم پہنچانے آئے تھے اور اسی کی طرف ہم اس دن کو بچا کر جانے والے ہیں تو یہ سارے امتحانات اگر آپ کو کہیں نظر آتے ہیں وہ کربلا میں نظر آتے ہیں کربلا اتنا عظیم مارکہ ہے کہ جس میں بھوک کا امتحان بھی لیا گیا پیاز کا امتحان بھی لیا گیا نفوس کا امتحان بھی لیا گیا جس میں اولاد کا امتحان بھی لیا گیا بڑے بڑے امتحانات اندیاء نے بھی دیئے لیکن جو امتحان کربلا میں ہوئے نواس پیغمبر نے جس امتحان کو دیا کسی نبی نے اتنے امتحانات نہیں دیے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِزْزِبْحِنْ عَظِیبْ اے ابراہیم گو کہ تمہارا امتحان بہت عظیم ہے اے ابراہیم تم نے جان کا امتحان دیا مال کا امتحان دیا اپنی اولاد کا امتحان دیا اور اسی یہ تمام امتحانات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیے اور تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے تو تب انہیں امامت کا عودہ دیا گیا وَعِذِبْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِقَلِمَاتٍ فَعَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا حضرت ابراہیم جب ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے انہیں لوگوں کا امام بنایا گیا یہ انام دیا گیا لیکن وہ امتحان بھی کامل امتحان نہیں تھا اگر وہ کامل امتحان ہوتا تو حضرت ابراہیم کا وہ امتحان کہ جو خواب میں حضرت اسماعیل کو زبا کرتے ہوئے وہ امتحان دکھایا گیا اور پھر حضرت ابراہیم نے اسے سچ کر دکھایا اور قرآن کی آواز ہی کیا ابراہیم کا صدق تر رویا ابراہیم تم نے تو امتحان اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے لیکن یہ تمام امتحانات دینے کے باوجود ابراہیم تمہارا امتحان ابھی تک نامکمل ہے اور اس نامکمل امتحان کو اگر کوئی کامیاب کرے گا تو وہ نواز سے پیغمبر حسین ابن علی ہوں گے اس لیے فرمایا کہ وَفَدَيْنَا هُو بِزِبْحِنْ عَظِيمِ اے ابراہیم اس کامیابی کو اس امتحان کو اس قربانی کو ہم نے ایک بڑی قربانی کے ساتھ بدل دیا ہے کون تھا کہ جس میں اتنی حمد ہوتی کون تھا کہ جس میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ جو اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا کسی میں یہ جررت نہیں تھی بڑے بڑے انبیاء نے امتحان دیے لیکن اپنی جان تک کا امتحان دیا اپنے مال اپنی اولاد تک کا امتحان دیا لیکن قربلا میں فقط اپنی جان کا امتحان نہیں تھا فقط اپنے مال کا امتحان نہیں تھا فقط اپنی حد تک امتحان نہیں تھا بلکہ غیرت کا امتحان بھی تھا شرم و حیاء کا امتحان بھی تھا اپنی پردہ دار بیویوں کو ننگے سر دیکھنے کا امتحان بھی تھا جن کے صبر کا قصہ قرآن میں ہے بے شمار صبر کا مظاہرہ کی حضرت عیوب علیہ السلام نے لیکن ایک وقت وہ آیا جان کا امتحان دیا گھبرائی نہیں اولاد چلی گئی گھبرائی نہیں مال کا امتحان دیا گھبرائی نہیں لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت عیوب کی بیوی بازار میں گوشت لینے جاتی ہے چونکہ ان کا تعلق حضرت یوسف کی نسل سے تھا تو جب قصہ نے کہا کہ سر کے تھوڑے سے بال دکھا دو اور جتنا گوشت چاہوگی میں دے دوں گا روتی ہوئی گھر آئی تھی اور حضرت عیوب سے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اب بات یہاں تک آپ پہنچی ہے تو حضرت عیوب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا اے اللہ تُو نے میرا امتحان لیا میں نے دیا مال کا امتحان جان کا امتحان میں نے سارے امتحان دیئے لیکن اب میری غیرت کا امتحان ہے اے اللہ مجھ سے غیرت کا امتحان نہ لے لیکن یہ امتحان بھی آپ کو اگر اپنے عروج پر اپنے کمال پر نظر آتا ہے تو کربلا میں نظر آتا ہے کس میں اتنی حمت ہے کس میں اتنی مجال ہے کہ جو اس حد تک اپنے آپ کو پیش کرے اپنی جان کو پیش کر دے اپنی جوان اولاد کو پیش کر دے اپنے شیرخار کو پیش کر دے اپنے بھائیوں کو بھتیجوں کو بھانجوں کو پیش کر دے اور اس کے بعد اپنی بچیوں کو زخمی ہوتے دیکھنا برداشت کر لے اپنی بہنوں کو بے مکنو چادر دیکھنا برداشت کر لے کس میں اتنی جررت ہے کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ اسلام کے لیے اس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار نظر آئے یہ حوصلہ فقط حسین ابن علی کا تھا یہ مقام یہ منزلت یہ رتبہ فقط حسین ابن علی کا تھا کہ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے دین کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے ہر اس قربانی کو دینا گوارہ کر لیا کہ جو دین کو بچانے کے لیے ضروری تھی اللہ کے ذکر کو بچایا اور پھر خدا نے بھی یہ کہا کہ اے حسین تم نے میرا ذکر بچایا ہے اب قیامت تک دنیا میری ہوگی زمانہ میرا ہوگا کائنات میری ہوگی خدای میری ہوگی لیکن اے حسین ذکر تیرا ہوگا مجالس تیری ہوگی دلوں میں محبت تیری ہوگی زیارت تیری ہوگی عقیدت تیری ہوگی لبیک یا حسین کے نعرے تیرے ہوں گے کیونکہ اے حسین فَزْقُرُونِ عَزْقُرُقُمْ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہوں اسی لیے پیغمبر نے یہ کہا کہ دلوں کے اندر جب حرارت محسوس کی جاتی ہے دلوں کے اندر جب گرمی محسوس کی جاتی ہے حسین ابن علی کی محبت کی یہ اللہ کا عظیم ترین احسان ہے اس بندے پر جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے ببرکت ہیں وہ افراد اور لائک تحسین ہیں وہ افراد جو مجالس کا احتمام کرتے ہیں جو مجالس کو سپانسر کرتے ہیں جو اس ذکر کو جاری رکھنے کا احتمام کرتے ہیں جو اپنے آپ کو والنٹیئرز کرتے ہیں جو سینٹر کی خدمت کرتے ہیں جو ہر طرح سے دامے درہمے سخنے قدمے اس ذکر کو جاری رکھنے کا سبب بنتے ہیں جو زیارت سید الشہدہ کے لیے جاتے ہیں چونکہ معصوم نے ہر معصوم نے اپنے زمانے میں یہ کہا تھا کہ بھوکا رہ جانا گوارہ کرنا پیاسا رہ جانا گوارہ کرنا لیکن زیارت سید الشہدہ پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا اور تاریخ گواہ ہے ہر زمانے میں اہل بیت سے محبت رکھنے والوں نے اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دیئے ایک زمانہ وہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ اگر دو زائر ہیں دو زیارت کرنے والے ہیں ایک اپنی جان دے گا تو دوسرا زیارت کرے گا دو اگر زائر ہیں ایک اپنا بازو کٹوائے گا تو دوسرا جائے گا لیکن حسین سے محبت رکھنے والوں نے حسین سے عقیدت رکھنے والوں نے ہر چیز کو گوارہ کیا اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اپنے آپ کو پیش کر دیا ہاتھوں کو کٹوایا لیکن محبت حسین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا چونکہ یہ محبت اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے دل میں حسین کی محبت کی حرارت ہے دل میں حسین کی محبت کی گرمی ہے چونکہ اس ذات میں جاذبیت وہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال آپ کو پچھلے سال سے تعداد بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے حسینی کافلے میں لوگوں کا آنا نظر آتا ہے اس کافلے میں اضافہ ہوتے آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ حسین ابن علی کی کامیابی اتنی عظیم ہے اتنی بلند ہے کہ اللہ نے دلوں میں حسین کی محبت کو رکھ دیا لیکن شرط یہ زمیر روشن ہونا چاہیے کردار صاف ہونا چاہیے نسل پاک ہونی چاہیے اور دودھ میں تحارت ہونی چاہیے چونکہ آزاداری انہی دلوں میں ہوتی ہے آزاداری انہی جن گھروں میں پاکیزہ دودھ پلایا گیا ہو جن گھروں میں حسین ابن علی کی محبت میں پاکیزہ دودھ پلایا جاتا ہے جن گھروں میں آزاداری ہوتی ہے وہ گھر ایسے روشن ہوتے ہیں آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں ستارے روشن ہوتے ہیں چونکہ حسین کی محبت آزاداری سید الشہدہ حسین کی محبت میں گریہ کرنا ماتم کرنا زیارت حسین پر جانا ہر معصوم نے اس کی تاقید کی ہے بلکہ یہاں تک فرمایا چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیاء امرنا اللہ اس پر رحم کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرے ہمارے عمر کو زندہ رکھے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سا عمر ہے جس کو زندہ رکھنا ہے فرمایا ہمارے ذکر کو زندہ رکھیں کربلا کو زندہ رکھیں نواز پیغمبر کی شہادت کو زندہ رکھیں اس واقعہ کو زندہ رکھیں اور دشمن کی ہر زمانے میں یہ خواہش رہی ہے ذکر کو مٹا دیا جائے اس ذکر کو ختم کر دیا جائے کبھی مجالس پر پابندی لگائے گئی کبھی جلوسوں پر پابندی لگائے گئی کبھی مجلس پڑھنے والوں پر پابندیاں لگائیں گئی کبھی کوئی پابندی کبھی کوئی پابندی یہ ذکر کم ہو جائے کیا موجزہ ہے کہ جتنا پابندی لگائے گئی اس ذکر پر یہ ذکر اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ ذکر اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے ہر سال مجالز کی تعداد بڑھتی ہے ہر سال امام بارگاہوں کی تعداد بڑھتی ہے ہر سال ظاہرین کی تعداد بڑھتی ہے کیا عجیب موجزہ ہے حسین ابن علی کے نام میں چونکہ قربانی اتنی عظیم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ اس عظیم قربانی کے بدلے میں حسین سے محبت کرنے والوں کو جہاں پر جنت کی بشارت دی ہے جہاں پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت دی ہے چونکہ جو حسین کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو نواسع پیغمبر اس کی دنیا کے بھی زامن ہیں اور اس کی آخرت کے بھی زامن ہیں چونکہ شفیع روز جزا یہی ہیں حق شفاعت انہی کے پاس ہے اور ان کی عزاداری کرنے والا ان کی زیارت کرنے والا اس کا مقام تو کہیں بلندے ایک ظاہر کو یہ مقام دیا جائے گا کہا جائے گا کہ بروز محشر قیامت کے دن ایک ظاہر کو ایک عزادار کو یہ حق دیا جائے گا کہ اتنے لوگوں کی تو شفاعت کر سکتا ہے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جا اے ظاہر حسین اے حسین پر گریہ کرنے والے اے حسین کا ماتم کرنے والے تجھے یہ حق دیا جاتا ہے کہ تو اپنے مومن بھائیوں کی شفاعت کر لے دیکھئے جو حسین کے ساتھ جڑ جائے اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے اللہ اسے کتنی عزت دے دیتا ہے اسے کتنی عظمت دے دیتا ہے چونکہ یہ نام اتنا بلند ہے اور یہی اس نام کی جاذبیت ہے چودہ سو سال ہونے کے بعد ہر سال اس ذکر کو اسی طرح تازہ دیکھا جاتا ہے ترو تازہ یہ ذکر اسی طرح ہے کہ جیسے آج کا واقع ہے اپنے گھر والوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے مرہومین کو انسان فراموش کر دیتا ہے لیکن نہ تو ذکر حسین پر کوئی سمجھوتا ہے نہ زیارت پر کوئی سمجھوتا ہے تو یہ موجزہ ہے آج کے یزید وقت کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ حسین ابن علی کی وہ عظیم قربانی ہے جس نے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اس پر افتخار عارف کا کیا خوب شعر ہے کہ حسین ابن علی کی قربانی پر جب وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا لیکن تمہارے بعد یزیدیوں کا در نہیں رہا کتنی عظیم قربانی حسین ابن علی نے دے کر باقی کائنات میں آنے والی دنیا کو رہتی دنیا تک یزیدیت کے در سے نجات دے دی ہے حسین ابن علی نے وہ کامیابی اور وہ قربانی دی ہے کہ رہتی دنیا تک اب کوئی یزید وقت درا نہیں سکتا اب حسین ابن علی کی عظیم قربانی اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر سامنے ہے اور موجود ہے اور کسی یزید کو اب یہ جررت نہیں ہوتی کہ اسلام کو للکار سکے اسلام کی تعلیمات کو جھٹلا سکے حسین ابن علی کی قربانی کو جھٹلا سکے چونکہ حسین نے اپنا خون دے کر دین کو جب بچایا دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور فقط اپنا خون دے کر نہیں اپنے بیٹوں کا خون بھائیوں کا خون اپنے عزیزوں کا خون اپنے جانساروں کا خون دے کر یہ دین مضبوط نہ ہوتا اگر شریکتا حسین بی بی کربلا کے عصر آشور کے بعد علی کی شیر دل بیٹی علی کی بیٹی علی بن کر میدان میں نہ آتی عباس کی بہن عباس بن کر میدان میں نہ آتی تاریخ نے لکھا کہ بہن اور بھائی کی وہ قربانی اتنی عظیم قربانی تھی کہ عصر آشور تک جو مشن تھا اس کے بعد اس مشن کو مکمل کیا ہے تو سیدہ زینب نے کیا ہے اس عظیم بی بی نے اس ذکر کو باقی رکھا اپنے بھائی کی ازاداری کی ہے اپنے بھائی کا پہلا عربائی جس طرح بی بی نے منایا کل انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے لیکن آج ذکر یہ کرنا ہے کہ حسین کے ساتھ جو جو جڑ گیا وہ عمر ہو گیا حسین کے ساتھ جس جس نے اپنا تعلق مضبوط کر لیا میں کہتا ہوں کہ امام تو خود امام وقت تھے امام کا مقام تو بہت بلند ہے ان کی معرفت کے کیا کہنے امام کے ساتھ جو ان کے جانسار ان کے گھر والے تھے ان کی معرفت کا بھی کیا کہنا کسی بچے کا کوئی ایک جملہ نہیں ملتا جس سے شکایت نظر آتی ہو کسی بی بی کا کوئی ایک جملہ نظر نہیں آتا جس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہو جس سے حوصلہ پست ہوتا نظر آتا ہو کیا عظیم خاندان تھا کیا عظیم لوگ تھے کس عظیم مرتبے پر یہ قائم تھے اور اللہ نے انہیں کیا عزت دی تھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب گیارہ محرم کو بی بیوں گھلایا گیا میدان میں کہ ان شہیدوں کے لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے لاشے پر چلی گئی تھی ہر بی بی کوئی اپنے بیٹے کی لاشے پر گئی کوئی اپنے بھائی کے لاشے پر گئی بی بی زینب اپنے بیٹوں کے لاشے پر نہیں گئی بلکہ اس لاشے پر آئی جو پیغمبر اکرم کے لخت جگر کا لاشا تھا جو جگر گوشہ اہلی اور بطول تھے بھائی کے لاشے پر آئی اور ایک اور بی بی تھی جو کسی اور لاشے پر نہیں آئی وہ سید الشہدہ کے لاشے پر آئی تھی ازاداروں سنو گے وہ بی بی کون تھی وہ اہلی اسغر کی ماں وہ جناب سکینہ کی ماں بی بی رباب تھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب گیارہ محرم کو کربلا کے میدان میں بی بیوں کو لایا گیا تو وہ لاشا کے جو دھوب میں پڑھا تھا سید الشہدہ کا لاشا بی بی رباب اس لاشے پر آتی ہے اور آ کر گریہ کرتی ہے اور ایک بین کرتی ہے ایک وعدہ کرتی ہے اور کہتی ہے اے حسین ابن علی اے میرے آقا اے میرے سید و سردار آپ کا لاشا اس طرح دھوب میں دیکھ کر میرا جگر کباب ہو رہا ہے آپ کو اس طرح دھوب میں پڑھے دیکھ کر رباب سے برداش نہیں ہوتا اے آقا کس طرح کربلا کی گرم ریت پر آپ کو پیاسا شہید کیا گیا لیکن آقا آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی آقا آپ کی پیاس کو نہیں بھولوں گی جب تک زندہ رہوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی آقا نہ چھنڈا پانی پیوں گی آپ کا اس طرح دھوب میں پڑے رہنا رباب کو ساری زندگی رولاتا رہے گا آقا رباب یہ وعدہ کرتی ہے نہ چھنڈا پانی پیے گی نہ سائے میں بیٹھے گی اور آزاداروں پھر روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی نے سید شہدہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھایا پورے سفر میں نہ تو چھنڈا پانی پیا ساری بی بیاں اگر سائے مل جاتا سائے میں کہیں سفر میں بیٹھ جاتی بی بی رباب اپنے آپ کو دھوب میں بٹھا دیتی اور کہتی میں کیسے سائے میں بیٹھوں میں تو حسین کو دھوب میں دیکھ کر آئی ہوں میں تو حسین کا جسم کربلا کی کرم ریت پر ترپتہ دیکھ کر آئی ہوں آزاداروں اس بی بی نے نہ پانی تھنڈا پیا نہ سائے میں بیٹھی قید خانے میں بھی بٹھایا گیا اس قید خانے میں کہ جس کی چھت نہ تھی نہ تھنڈا پانی پیتی اور نہ سائے میں بیٹھ دی آزاداروں یہ بی بی ایسے ہی پورے سفر میں رہی قید خانہ ہو یا بازار ہو یہ بی بی کبھی سائے میں نہ بیٹھ دی عربین پہ جب بی بی آئی ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے لاشے پھر گئی یہ دو بی بیا پھر سید شہدہ کے لاشے پھر آئیں آزاداروں بی بی زینب نے بھی آ کر اپنے بھائی کو سلام عقیدت پیش کیا السلام علیکہ اب آپ دلہ کہا بی بی رباب بھی آئی اور وہ وعدہ اپنے آپ کو یاد دلایا کہا ہے آقا حسین میں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہو نہ سائے میں پیٹھ دی ہو میں آپ کا تڑپنا نہیں بھول سکتی اے میرے سید سردار آپ کا اس طرح دھوپ پہ رہنا آزاداروں پھر روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ کافلہ واپس مدینہ پہنچا بی بی رباب کا وہی معمول ہوا کرتا تھا نہ چنہ بانی پیتی کربلا کو یاد کرتی رہتی آقا کی پیاز کو یاد کرتی رہتی کبھی علی ازگر کو لے جانا یاد کرتی کبھی سکینہ کی زخمی کانوں کو یاد کرتی کبھی شمر کے تواجوں کو یاد کرتی گریہ کرتی رہتی نہ چنہ بانی پیتی نہ سائے میں بیٹھ دی پھر وہ وقت آیا کہ بی بی زینب اور سید سجاد نے چاہا کہ کب تک رباب دوب میں بیٹھے گی امام وقت بی بی زینب کو لے کر آتے ہیں اس مقام پر جہاں پر مدینہ میں اپنے گھر میں بی بی رباب دوب میں بیٹھی دی امام سجاد نے سید سجاد نے کہا ہے اپا کب تک گرم پانی پیے گی کب تک اس طرح گریہ کریں گی اے مادر گرامی کب تک دوب میں بیٹھے گی آئیے سائے میں چلے بہت مشکل تھا بی بی رباب کے لیے اس طرح اٹھنا لیکن امام کا حکم تھا اب بی بی منع نہ کر سکتی تھی بڑی مشکل سے بی بی اٹھی ایک درم سے بی بی زینب نے سہارا دیا ایک درم سے سید سجاد نے سہارا دیا بی بی رباب اٹھ تو کھڑی ہوئی لیکن اپنا رخ کر بلا کی جانب کیا اور ایک جملہ کا اور یہ کہا آقا اے میرے بولا حسین مجھے تو کر دینا میں اپنا وعدہ تو رہی ہوں آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن امام کا حکم ہے آقا مجھے باگ کر دینا عزادار اور روایت یہ کرتی ہے ابھی کچھ قلب چلی تھی بی بی زینب نے نبض پر ہاتھ رکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ابھی بھی رباب کی روح پرواز کر چکی تھی حسین پر رونے والی حسین کا ماتم کرنے والی دنیا سے چلی گئی عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ وَسَيَعُلَمُ اللَّذِينَ ذَلَمُ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ